سلمان خان کی مچ اویٹڈ فلم ٹائگر تھری کا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا ہے جس میں سلمان خان فل ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں ٹریلر میں ایکشن کے ساتھ ایموشن بھی بربھر کر دکھائی دے رہا ہے جبکہ عمران حاشمی کی انٹری بھی زبردست لگ رہی ہے فلم کے ٹریلر نے اپنے پہلے چوبیس گھنٹوں میں ہی چالیس ملین سے زیادہ ویوز حاصل کر لیے ہیں امید یہی ہے جب فلم بارہ اکتوبر کو ریلیس ہوگی دپیکہ پدکون کا فرسک لک جاری کر دیا ہے جس میں دپیکہ ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے یاد رہے سنگھم اگین پندرہ اگس دوہزار چوبیس کو ریلیس کی جائے گی جس کی لیڈ کاسک میں عجی دیوگن کرینا کپور دپیکہ پدکون اور ارجن کپور شامل ہیں جبکہ اکشے کمار رنویر سنگھ اور ٹائگر شروف بھی ایک کیمی رول میں دکھائی دیں گے یہاں آپ کو بتا دیں علو ارجن کی پوشپا ٹو بھی پندرہ اگس دوہزار چوبیس کو ہی ریلیس ہوگی یعنی عجی دیوگن کی سنگھم اگین اور پوشپا ٹو ایک ہی دن ریلیس ہوں گی اور فینس کو باکس آفیس پر ایک بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا نائنٹین نائنٹی سیون میں ریلیس ہوئی فلم بارڈر کا اب سیکول بننے جا رہا ہے جی ہاں ریپورٹ کی معنی تو سنی دیول نے بارڈر ٹو سائن کر لی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سنی دیول نے بارڈر ٹو کے لیے پچاس کروڑ روپے فیس لی ہے جو کہ آج کل کے ٹاپ سٹار کے برابر ہے دراصل جب سے گذر ٹو ریلیس ہوئی ہے سنی دیول کے ستارے آسمانوں پر ہیں اور سنی دیول نے تین اور فلمیں بھی سائن کی ہیں حالی میں انڈیا ٹوڈے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ رتک روشن اور جونئر اینٹی آر کی آنے والی فلم وارڈ ٹو میں اب شارو خان اور سلمان خان بھی دکھائی دیں گے جی ہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تین بولی وڈ سپر سٹار پہلی بار ایک ساتھ دکھائی دیں گے ریپورٹ کے مطابق ایان مکھر جی نومبر میں فلم کی شوٹنگ شروع کرنے والے ہیں جس کی لیڈ کاسٹ میں رتک روشن، جونئر اینٹی آر کیارہ ایڈوانی شامل ہیں جبکہ فلم کو یش راج پرڈیوس کر رہے ہیں شارو خان کی فلم جوان جوان اپنے چالیس دن گزر جانے کے باوجود بھی باکس آفیس پر تابر توڑ کمائی کر رہی ہے اور تمام نئی فلموں کے ریلیز ہونے کے باوجود بھی جوان کا جوش تھنڈا نہیں پڑا ہے جوان کو دیکھنے کے لیے ابھی بھی لوگ سینما گروہ کا روک کر رہے ہیں جوان نے اپنے چالیس دن گزرنے کے بعد باکس آفیس پر چھ سو چالیس کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے حالانکہ نئی فلموں کی بات کریں تو فکرے تھری کے علاوہ کوئی فلم بھی باکس آفیس پر کمال نہ دکھا سکی جن میں اکشی کمار کی مشن رانی گنج بھی شامل ہے اکشی کمار کی مشن رانی گنج نے اپنے گیارہ دنوں میں صرف پچیس کروڑ کے قریب کمائی کی ہے تو وہیں چھوٹی سٹار کاسٹ ہونے کے باوجود فکرے تھری نے اپنے اٹھرہ دنوں میں بانوے کروڑ کے قریب بزنس کر لیا ہے جبکہ جوان بھی ان سبھی نئی فلموں کے بیچ اچھا پرفارم کر رہی ہے اور امید ہے کہ جوان جلد ہی سات سو کروڑ کا آکڑا پار کر جائے گی خیر آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاروخان کی فلم جوان سات سو کروڑ کا بزنس کر پائے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں